محمد وآلہ محمد ریسنلی ان کے ساتھ کربلا میں ایک معجزہ ہوا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ محرم میں ایک بہت بڑی تعداد دنیا سے کربلا میں امام حسین کی روزے پہ جاتی ہے ہمارے جاننے والے جب کربلا میں گئے تو پہلے دن سی ان کی خواہش تھی آپ لوگوں کی انفرمیشن میں اضافہ کرتا چلوں کہ حضرت عباس کا جو روزہ ہے اس کے نیچے جو حضرت عباس کی قبر ہے پانی اس قبر کا چکر لگا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانے سے پہلے ہماری خواہش تھی کہ کسی طرح ہم وہ پانی حاصل کر لیں یا نیچے قبر تک چلے جائیں کہتے ہیں ہمارے جتنا بھی سٹے تھا ہم نے وہ سٹے کیا اور اس پر ہم واپس آنے لگے آخری دن جب ہم روزے پہ سلام کرنے گئے ہیں تو دل میں وہی خواہش تھی کہ نیچے چلے جاتے کاش نیچے چلے جاتے کہتے ہیں ہم لوگ روزے پہ سلام کر کے واپس آرے تو تھا ایک جوان لڑکا آیا ہاتھ میں اس کے چابیاں کہتے ہیں آپ نے قبر کی نیچے سے زیارت کرنی ہے انہوں نے کہا جی بالکل کرا دیں کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں وہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا ہمیں نیچے لے کے گیا جیسے ہم لوگ نیچے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اور نوجوان لڑکا قبر کی صفائی کر رہا ہے ہم نے اس سے روک کے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے انہوں نے بولا کہ یہ لڑکا بھی یہاں بھی ہوتا ہے اور یہ قبر کی صفائی وغیرہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے قبر کی زیارت کی وہ جو پانی ان کی قبر کا چکر لگا رہا ہے وہاں سے پانی کی باٹل بھری ہم واپس آگئے ہماری فلائٹ وایا کراچی تھی ہم کراچی ائرپورٹ پہ پہنچے تو ہماری فلائٹ کوئی آٹھ سے دس گھنٹے لیٹ تھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے ویڈیو شیئر کیے کہ ظاہرین کی کتنی عزت اور کتنا خیال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ائرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے کوئی آئے ہوئے تھے جاننے والے کسی کے ان کو لینے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں آپ کی فلائٹ لیٹ ہے آپ بھی اس فلائٹ میں تھے ہمارے گھر آجیں کھانا کھالیں ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں آپ ظاہر امام حسین ہیں اور ہم آپ کی خدمت کر لیں کہتے ہیں ہم نے منع کیا لیکن انہوں نے بہت زیادہ زد کی تو ہم ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے ہم ان کے گھر گئے بیٹھے کھانا لگا جیسی ہم ان کے ڈرائنگ روم میں گئے تو دو لڑکوں کی تصویریں لگیویں کہتے ہیں یہ دو لڑکے کون ہیں انہوں نے کہا کیوں آپ انہیں جانتے ہیں انہوں نے کہا کربلا میں یہ تو وہی دو لڑکے ہیں ان میں سے ایک لڑکا وہ ہے جس نے امام مولا باس کے روزے کی چابی سے لاکھ کھولا تھا اور دوسرا لڑکا وہ ہے جو قبر کی صفائی کر رہا تھا انہوں نے کہا آپ دوبارہ دیکھیں کیا یہ وہی لڑکے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہماری آج فلائٹ ہے ہم مل کے ہیں ان سے انہوں نے کہا آپ کو پتہ یہ دونوں میرے بیٹے پچھلے سال دس محرم کے بوم بلاسٹ میں شہید ہو چکے تھے وہ دونوں بیٹے ان کے شہید ہو چکے تھے ایک سال پہلے جن سے ہمارے فیملی میمبرز مولا باس کے روزے پہ مل کے آئے قرآن کی آیت ہے شہید زندہ ہے اور یہ بہت سبردست موجزہ اور آپ یقین کریں میں آپ کو کیفیت نہیں بتا سکتا ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا جو لوگ ان لڑکوں سے وہاں ملے اور جب گھر آئے تو پتا چلا کہ وہ لڑکے بوم بلاسٹ میں شہید ہو چکے ہیں اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمارے ایک اور جاننے والے کے ساتھ ہوا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ لائف آؤں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور اس ویڈیو کو پوزیٹیف لی لی چیے گا اپنے پوزیٹیف کمنٹ ضرور دی چیے گا وہ جتنے بھی لوگ جن کے پیارے ان کے ساتھ نہیں ہیں اے پی ایس کے بچے ہو گئے جتنے بھی لوگوں کو شہہ شہید کیا گیا کسی بھی سیکٹیرین وارلنس کی ویسے میں یہ نہیں کہتا صرف شیعوں کو سنیوں کو اور جتنے بھی سیکٹس ہیں ان میں سے جتنے جتنوں کو بھی نہ حق مارا گیا ہے وہ بے شک شہید ہیں اور وہ زندہ ہیں اور قرآن کی آیت ہے بے شک شہید زندہ ہے ان کو مارا ہوا ناک ہو ان کو رسک دیا جاتا ہے اپنی پاک دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اپنا پوزیٹیف فیڈبیک ضرور دی جائے گا میں ضرور رسپانڈ کرتا ہوں پوزیٹیف فیڈبیک کو اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور کوشش کیا کریں جتنا پاک صاف رہ سکے رہیں ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنے آس پاس پیشلی اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھیں مولا علی کی وسیعت وسیعت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اس ٹیم وہ جو باتیں کرتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں مولا علی نے اپنی وسیعت میں بولا کہ خدارہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ان کی سفارش پیغمبر نے کی ہے آپ کے گھروں کے ساتھ میں جو آپ کے پڑوسی رہتے ہیں ان کی سفارش رسول خدا نے کی ہے میں آپ کی سفارش آپ کے کسی گھر والوں کی سفارش سے کہیں جاؤں تو میرا کام ہو جائے آپ کے اور میرے نبی نے ہمارے پڑوسیوں کی سفارش کی ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں وہ جیسے بھی اچھے برے ہیں مولا علی نے فرمایا اتنی سفارش کی رسول خدا نے اتنی سفارش کی کہ ہم یہ گھمان کرنے لگے کہ کہیں جائداد میں تو ان کا حصہ نہیں ہو جائے گا دیکھیں کس حد تک آپ کسی کی سفارش کریں کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ جائداد میں ان کا حصہ نہ ہو جائے تو پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھئے گا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو آپ ناکہ حال رکھئے گا تیک کیر تین کیو اللہ حافظ موسیقی